محید صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ دادے کی جو زمین ہوتی ہے اس میں اگر بچوں کا والد فوت ہو گیا تو دادے کی وراثت میں جو حصہ تھا وہ چاچے تائے حصہ نہیں دیتے تو اس حوالے سے اسلام میں کیا حکامات ہیں واضح طور پر اچھا ایک اس میں نہ کچھ لوگ اس میں اسلام کیس پوائنٹ آف یو پر کرتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں لیکن تنقید کرنے سے پہلے معاملے کے حقائق کو جان لینا چاہیے اسلام بھی کہتا ہے کہ جب ولی اقرب یا وارث اقرب موجود ہو تو پھر جو ولی عبد ہے دور والا وارث ہے وہ اصدار نہیں ہوتا بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا اصدار نہیں ہوتا اور جب سپیشلی جو ہے جو بیٹا ہے وہ والد کی زندگی میں فوت ہو گیا جب بیٹا فوت ہوا تو ابھی تو وراثت ہوئی ہی نہیں تھی وراثت تو بڑھنے جیسے ہمارے بائی جان نے بات کی اس کے آخری سانس لینے کے بعد جو اس کے پاس مال بچا وہ اس کی جو ہے وہ وراثت ہے تو جب بیٹا فوت وہ اب تو وراثت تھی ہی نہیں وہ تو اس کی زندگی میں اس کا مالک تھا اور وہ جس کو چاہتا دے لیتا تو اس کا جو ایک حل ہے میں نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں پیش ادفع بتایا تھا اس کا بہترین حل ہے کہ دادا اپنے زندگی میں وسیعت کر جائے وسیعت کا اس کے پاس آپشن ہے پوتوں کے لیے وسیعت کر جائے اور دوسری بات یہ کہ باقی جو چچا اور تایا ہیں شرن تو پوتے کا حصہ نہیں ہے دادے کے حاصل میں جب چچا اور تایا موجود ہیں چچا اور تایا مل کے سب ہمدردی کے لحاظ سے ان کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے احسار کے جذبے کے طاعت اور جو ہے وہ اس لرحمی کے طور پر جو ہے ان کو سب سارے مل کے حصہ دی شرعی طور پر دادے کی جو جائداد ہے اس میں سے پوتے تایا اور تایا موجود ہوں تو پھر پوتے کا حصہ نہیں بنتا چاہے ان کا باپ دنیا میں نہ رہا ہو یقینا جب باپ دنیا میں نہیں ہے باپ دنیا میں موجود ہے تو باپ کو حصہ ملے گا اور اس کا صورت شریعت کا یہ ہے جو بندہ اس شخص کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے یعنی باپ کی زندگی میں جو بیٹا فوت ہو گیا تو اس کو کیسے حصہ ملے گا اس کو حصہ نہیں ملتا پاکستان کے قانون کے مطابق اس میں کیا اس میں سیمپل بات یہ ہے کہ قانون پاکستان کو دوجازت دیتا ہے اس چیز کا اگر باپ کا بیٹا مر گیا ہے اور اس کے نیچے اولاد اس کی باقی ہے تو جب بیٹا مرے گا جو پوتا ہے اس کا حصہ اس کو عیس پر دیا جائے گا اسی طرح سے جیسے وہ بیٹا اس کا زندہ تھا اب اس میں چھوٹی سی بات میں اس میں وضاحت کے طور پر پیش کر دوں کہ جو انیریٹنس کا قانون ہے اس میں کچھ اب یہ کہلے گروپنگ ہے انیریٹنس جو ہوتے ہیں جو لیگل ایرز ہوتے ہیں جو پہلی گروپ ہے وہ آپ کے سپاؤس کا ہے آپ کے بچوں کا ہے آپ کے پیرنٹس کا ہے اس کے بعد پھر دوسری کیٹیگری آتی ہے جس میں آپ کے جو ہیں وہ گرینڈ پیرنٹس آ جاتے ہیں گرینڈ چلنڈرز آ جاتے ہیں اور آپ کے سیبلنگز آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر تیسری کیٹیگری آ جاتے ہیں کہ گرین میں سے بھی کوئی شامل نہ ہو آپ کے پاس موجود نہ ہو زندہ نہ ہو تو پھر پیٹرنل اور میٹرنل انکل اور آنٹس آ جاتے ہیں اس طرح کی گروپنگ کی گئی ہے بیسیکلی کیونکہ اسلام میں ہی ہے جیسے مفتی صاحب نے بتایا لیکن جو آپ کا لاف دا لینڈ ہے وہ کہتا ہے کہ باپ کے دادے سے جو پوتے کو وراثت ہے ویز ایس منقل اس طرح سے ہوگی جیسے کہ جو پوتا جس کا باپ زندہ نہیں ہے وہ زندہ ہوتا تو اس کو ملتی صحیح بڑی صاحب تھوڑی سی میں زویب صاحب کے بات اس کو آگے بڑھاؤں گا بلکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ جو لاف لینڈ ہے اس میں یہ جائش ہے کہ بیٹا جو ہے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پوتا جائے یعنی اس کا بیٹا جو ہے اس کو قانون میں جو حصہ ملے گی انہیریٹنس جو ہے وہ ملے گی لیکن اس پہ فیڈل شریعت کورٹ میں فیڈل شریعت کورٹ نے ایک ڈیسین دیا تھا سال دوزار میں اس میں جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں اس کے مطابق انہوں نے ایکزیکلی یہ کہا کہ اگر بیٹا جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پوتا حق دار نہیں ہوگا پھر اس ڈیسین کے اگرسٹ فیڈل شریعت کورٹ اس کے اپلٹ بینچ میں وہ اپیل جو ہے وہ اینڈنگ ہے تو اب جو لاف لینڈ ہے اس میں جو قانونی نظائر ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ بیٹا جو ہے اس کو بالکل جس طرح جب صاحب فرما رہے ہیں اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح ملے گا بیٹا صاحب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کوئی بھی خاتون چاہے وہ بیٹی ہے یا وہ ماں ہے وہ کسی بھی صورت میں ہے اگر اس کا حصہ بنتا ہے جائداد میں سے اور اس کو نہیں دیا جارہا تو اس کے پاس کیا پروسیجر ہے کہ وہ اپنی فاسٹ ریمیڈی میں اپنا حصہ دے سکے جو ابھی لیٹسٹ ڈیویلپمنٹ ہے جو لاف لینڈ میں وومن امبرٹسمن کے پاس جو سب سے مطلب سپیڈی فاسٹ ریمیڈی سب سے سپیڈی ریمیڈی جو ہے اگر وہ اس کے یعنی پروپٹی جو ہے وہ ریجسٹر پروپٹی ہے یا ٹرانسفر والی پروپٹی ہے صحیح تو وہ وومن امبرٹسمن کے پاس اگر وہ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں ٹھیک تو اس کے اوپر سب سے کوئک ایکشن جو ہے واج کل ہو رہا ہے صحیح یہ امبرٹسمن کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ ریفر کرے گا جوڈیشری کو نہیں وہ جوڈیشری کو ریفر نہیں کرے گا صحیح بزاتے خود ہی پروسیڈنگ جو ہے کزائی جوڈیشل پروسیڈنگ ہوتی ہیں ٹھیک تو وہ ریپورٹ جو ہے وہ ریونیو ہائرارکی سے ریپورٹ طلب کرے گا اور متعلقہ ایسیچو جو ہے اسے ریپورٹ طلب کرے گا اور اس کے بعد انہی اتھارٹیز کو وہ ڈریکشن دے گا کہ ان کو یہ ان کا جو شیر ہے وہ ان کو لے کے دیا جا ہے بیٹی ہے اس کی بیوہ ہے بہن ہے جو بھی ہے عزویب صاحب یہ میں چاہوں گا کہ آپ اس میں یہ واضح کیجئے گا کہ جو حصہ ان کا بنتا ہے وہ ان کو ملے گا لیکن کس طرح کی ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کیس فائل کر سکتے ہیں بڑڈز میں اچھا اس سے پہلے کہ میں کیس کی فائلنگ جو ہے اس کے بارے میں مطا ہوں میں بڑڈی صاحب کی بات میں ایک چھوٹی سی چیز ایٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اب اس کی کریمنل ریمیڈی بھی آ گئی ہے کہ فور نائٹی ایٹ اے سیکشن جو ہے پی پی سی کے اندر داخل کیا گیا جس کے اندر کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ کسی خاتون کو اس کی وراستی جائدات سے میروم کرتا ہے چاہیے کسی بھی طریقے سے اس کی سزا بتائی گئی دس سال کی سزا اور اس کا جرمانہ بتائے گا جو کہ ون میلین روپیز ہے مطلب دس لگ تک اس کا جرمانہ اب بات آ گئی کہ سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو اس کی پروپرٹی کتنی ہے اس کی تمام پروپرٹی کا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے موجود ہونا چاہیے مویبل ہو ایمویبل ہو لیکن زیب صاحب یہاں پر مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جو گریلو خواتین ہیں ان کو یہاں پر پاکستان میں ایسے کئی سارے علاقے قصبے موجود ہیں جہاں پر خواتین کو اتنی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ رسائی نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کر سکے تو اس میں کوئی ریاست ان کی کوئی مدد کرتی ہے کوئی ایسا پلیٹ فرم موجود ہے جو ان کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کر کے دیے سکے لیکن اس میں سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ریجسٹر ڈاکومنٹس نہیں بھی ہیں تو کم از کم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے جو ڈیسیز والد ہے یا جو میرا ڈیسیز شوہر ہے اس کی پوپرٹی کس کس جگہ پر موجود ہے صحیح آپ کو کم از کم تمام ڈیٹا تو معلوم ہونا چاہیے صحیح اور اس کے بعد پھر آپ اس کا لگوا دیں باقی جو اگر آپ عبرٹس مین کے پاس جاتے ہیں یا اگر آپ سیول کورٹ کے رجوع کرتے ہیں تو کورٹ اور عبرٹس مین کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ کنسرن ڈیپارٹمنٹ سے ڈیٹا منگوا سکتا ہے اس کا وہ کنسرن ڈیپارٹمنٹ سے تمام ڈیٹا ریکارڈ منگوا سکتا ہے اور عمومی طور پر یہ ڈیٹا آ بھی جاتا ہے بالکل آئے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے یا امبرٹس مین جو ہے وہ حکم دے کے ڈیٹا لے کے اور آگے سے ڈیٹا پیشن کریں دالتیں اس میں تاخیر کا جو ہے وہ بہانہ نہیں تاخیری جو ہے وہ تو دوسری تاخیری حربی آپ اس کو کہہ لیں یا ویسے کہہ لیں کہ کیس اللہ لٹک جاتا ہے اس کے دوسری صورتیں ہیں یہ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ دالتیں جو ہیں وہ حق لے کے نہیں دیتی ہیں صحیح ٹھیک موفی صاحب اکثر ایسے علاقے ہیں جہاں پر نہ اتنی ویجلنٹ ہوتی ہیں نہ ان کو اتنی اویرنس ہوتی ہے اور وہ ویسے ہی اپنا سارا حصہ بچوں میں ہی دے دیتی ہیں تو ماں اگر خود سے اپنا حصہ بچوں کو دے دے یا کسی پریشر میں آ کے دے دے تو یہ جائز ہے دیکھیں جہاں تک بات ہے انصاف کی جو تقاضی ہیں جو ہمیں شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا سکھاتی ہے وہ تو مرتی ہے شریعت کے اپنی اولاد میں انصاف کرنے کا حکم ہے کہ ماں کو اصل میں اور جہاں پہ ہمارے ہاں یہاں بھی بیٹے تھوڑی سے ناانصافی کرتے ہیں ماں کو ایموشنل بلیک میل کر کے اس سے جو ہے وہ چیزیں لے لیتے ہیں اور بیٹیوں کو چکے بیٹی گارنی ہوتی چاہدی ہو چکے اپنے کا اچھلگی ہوتی ہے تو بیٹے جو ہیں ان کے پاس ماں ہوتی ہیں اور عموماً ایسا حالتیں بیماری میں کہہ جاتا ہے جب مریض جو بستر مرگ پہ ہے اور اسے لگ بھی یہ رہا ہے کہ میں اسی کے رحم و کرم پہ ہوں پھر اس کی ہر جائز ان جائز بات مان لیتا ہے اور میرا خیال قانون میں ایسا ہے بھی بستر مرگ پہ کی گئی وسیعت یا اس طرح کی اس کی کوئی ویلیڈیوٹی نہیں ہوتی نا خائف اسی موقع پہ دیئے گئے وہ کرنا چاہوں گا کہ لوگ نا وراثت کی تقسیم کے وقت جو بیٹے یا دیگر عشتدار جو انہوں نے ایک ہی زندگی میں اپنے والدین کو یا ان کے جو ہے وہ سسرالواغوں کے طرف سے کچھ اتحائف ملے ہوتے ہیں گولڈ کی صورت میں یا اس طرح کی تو وہ واپس لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں جی اچھا شریع طور پر تو ایسے ہے کہ جب آپ کسی کو ہبا کرتے ہیں گفت جاتی ہیں اور وہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہبا تام ہو گیا کسی نے ایسے گفت کیا اور چیزوں ابھی اس نے دی نہیں آپ کے پاس پڑھی ہے یا آپ کے پاس پہنچی نہیں ہے آپ کے قبضے میں نہیں ابھی آئی وہ جگہ تو پھر ابھی تام نہیں ہوگا تو اس میں تو واپسی کا چانس بنتا ہے لیکن جب وہ اس پہ قبضہ ہو گیا تو وہ ہبا تام ہو گیا ہبا تام کو واپس نہیں کیا سکتا اس کے بارے میں حدیثیں بارکر میں آتا ہے کوئی توفہ دے کے واپس لے لے اس کی مثال ایسے یہ جیسے کتہ جو ہے وہ کہہ کر کے وہ میٹنگ کر کے اس کو چاٹ لے اتنا ناپسند کیا گیا شریعت میں لیکن ہمارے ہاں معاشر میں ایسے توفہ میں عطا کر دی گئی آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے یہ بڑی آپ نے مثال دی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی